موسکر آپ دیکھ رہے ہیں زی راجستان آپ کے ساتھ میں ہوں آشی شعبے پردیش اس سرکار کے ایک سال پورے ہونے کو ہیں اور ایسے میں ہم پردیش کے ویدان سباکشتر میں وکاس کی پرتال کر رہے ہیں الگ الگ ویدان سباکشتر میں ہماری ٹیم جا کر ویدائکوں کے کام کاچ ٹٹول رہی ہے آج ہم پہنچے ناغور کے ناوہ ویدان سباکشتر میں جہاں سے اپ مکھے سچے تک مہیندر چودھری ویدائک ہیں آج پرتال کریں گے ناوہ کے وکاس کی کہ کتنے کام یہاں پر ہوئے اور کتنے رہے ہیں ادھورے چناب کے وقت ویدائک جی نے کیا کیا یہاں پر وادے کیے تھے ان وادوں کو پورا کرنے میں ویدائک کیا کچھ کر رہے ہیں تمام وادوں اور تمام دعووں کی ہم کریں گے پرتال لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں ناوہ ویدان سباکشتر پر کہ آخر کیا کچھ رہا ہے اس کا اتحاظ راجستان کے ناغور شہر کا اتحاظ پرانچین اور اتحاظک درشتی سے بے حد سمردھ رہا ہے ناغور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بارہوین صدی میں اسے ناغاک شتریوں نے بسایا تھا یہ شہر پرانچین قلعے اور مندروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں کا پرمکھ آکرشن ناغور قلعہ ہے جو اپنے وشال پریسر محلوں اور مندروں کے لیے جانا جاتا ہے ناغور کا قلعہ لوگ پری اصوفی سنگیت سماروہ کی میں زبانی بھی کرتا ہے کانگریس کا گڑھ مانا جانے والا ناغور ہمیشہ سے سیاست کا کیندر رہا ہے یہ زلہ جانٹ راجنیتی کا کیندر بھی مانا جاتا ہے مردھا پریبار کی راجنیتک ہنک کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ آت کال کے بعد جب کانگریس کا اتر بھارت میں صفایا ہو گیا تب ویدھان سبحہ چناغ میں ماروان کی 42 سیٹوں میں سے کانگریس نے 26 سیٹ جیت لی تھی ناغور سنصدی اکشیتر کی بے حد اہم سیٹ ہے ناغور ویدھان سبحہ کشیتر اس سیٹ پر جاٹوں اور دلتوں کا بے حد پرباب ہے ناغور میں خریب 21 فیصدی آبادی دلت ہے اس سیٹ پر کانگریس کے مہیندر سنگھ چودھری برطمان ویدھائک ہیں تو 2018 کے ویدھان سبحہ چناغ میں مہیندر چودھری نے بی جے پی کے ویجائے سنگھ کو بے حد قریبی مقابلے میں ہرا کر اپنا پرانا بدلہ چکا لیا تھا اس سے پہلے 2013 کے چناغ میں ویجائے سنگھ نے مہیندر چودھری کو ہرایا تھا چھاتر جیون سے راجنیتی کی شروعات کرنے والے مہیندر چودھری بہت سرل سہجسو بھاو کے نیتا مانے جاتے ہیں پارٹی نیتاؤں کے ساتھ ان کا اچھا تالمیل رہتا ہے مہیندر چودھری اشوک گہلوت کے بہت قریبی نیتاؤں میں سے گنے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لگاتار دوبار چناغ ہارنے کے باوجود سی ام اشوک گہلوت نے نہ کیول انہیں پھر سے چناوی میدان میں اتارا بلکہ ویدھان صبح میں اپمکھے سچے تک جیسی اہم اور مہتوپورن زمداریاں بھی دی ویدھان صبح میں سرکار کے کام کاج کو بہتر بنانے اور فلور مینجمنٹ کی زمداری کو بہتر ڈھنک سے نبھانے والے مہیندر چودھری کی کلا کا ہر کوئی قائل ہے ویدھان صبح کی ذمہ داری اور انہیں کارکرموں میں بزی ہونے کے باوجود مہیندر چودھری سبتاہ میں ایک یا دو دن اپنے کشتر میں لوگوں کے بیچ ضرور جاتے ہیں ان کے غیر حاضری میں ان کی پوری ٹیم لگاتار لوگوں کے سمپرک میں رہ کر ان کی سمسیاؤں کے سمادھان کے لیے پریاس کرتی ہے جودپور زلے کے برباری ہونے کے ناتے اس بار فلودی میں کانگریس کا بورڈ بنانے میں مہیندر چودھری کی بھومی کا بہت اہم مانی جاتی ہے چناو پرچار کے دوران انہوں نے ناوہ کی جنتہ سے تمام بادے کیے تھے ناوہ میں بلڈ بینک، اسپتال میں جکت سکوں کی کمی کو دور کرنا بہتر سڑک اور پانی کی سمسیہ کو دور کرنے جیسے تمام بادے کیے تھے لیکن کیا ویدھائک مہیندر چودھری جنتہ کی امیدوں پر کھرا اتر پائے ویدھائک کے دس مہینے کے کاریکال سے جنتہ کتنی سنتشت ہے یہ آپ کو بتائیں گے آگے ہنوان تمر، زی میڈیا، ڈیڈوانا تو آپ نے ناوہ ویدھان سبا کشیتر کے راجنیتک سمی کرن کو بھی دیکھا آپ چلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پچھلے ویدھان سبا چناو میں یہاں سے ویدھائک مہیندر چودھری لوگوں سے کیا کچھ وادے کر کے ستہ تک پہنچے جنتہ کی امیدوں پر ویدھائک مہیندر چودھری کتنا کھرا اتر پائے اور ویدھائک کے گیارہ مہینے کے لگ بک کاریکال کو لے کر جنتہ کی رائے کیا ہے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں ناوہ ویدھائک مہیندر سنگھ چودھری نے اپنے ویدھان سبا کشیتر میں تمام وادے کیے تھے مہیندر چودھری نے چناو چیتنے کے بعد اپنے بادوں کو پراتھمکتہ کے طور پر لیا ویدھائک کے پریاست سے کچھ آمن سٹی میں بلڈ بینک شروع کرنے کی گھوشنا کی گئی اس کے علاوہ ناوہ اپگھنڈ مکھیالے پر کالج بھی شروع کیا گیا ان دو بڑی اپربدیوں کو لے کر ستھانی جنتہ بے حد خوش نظر آ رہی ہے میرا جو گیارہ مہینے کا کاریکال ہے میں اس کو بہت اچھا کاریکال مانتا ہوں کیونکہ جنتہ نے جو مجھ سے امید کر رکھی تھی جنتہ نے مجھ سے جو چاہ رہے تھے کہ ہمارے مہیندر چودھری جب یہاں سے جیت کے جائے راجستان میں شرکار کانگریس کے بڑے جو امید دیں تھی اس سے زیادہ میں نے کام کیے راجستان کے لوگ پری مکھے منتری اشوگلو جی نے پرثم بجٹ کے اندر ہی جو میرے یہاں پر ڈیمانڈ تھی کچامن بڑا قصبہ ہے بلڈ بینک کی وہاں پر گوشنا ہی ہوتی آئی ہے پچھلی شرکار کے اندر پچھلی مکھے منتری جی نے ان کے کئی منتریوں نے وہاں کے ویدائق نے پانچ سال تک خالی گوشنا رکھی اور راجستان کے مکھے منتری جی نے بجٹ گوشنا کے اندر راجستان میں ایک بلڈ بینک کھولنے کی گوشنا کری اور کچامن میں کی ہے یہ کہ میں اپنے آپ کو اس کی شہطر کی جنتہ کے لیے بڑی اپلپ دی مانتا ہوں کچامن کے لیے انہوں نے بلڈ بینک کی گوشنا کروائی سرکار تھے جو کی بہت اچھی بات ہے اور ایک جو ناوہ میں انہوں نے کولیج کے لیے گوشنا کروائی وہ بھی اچھی بات ہے لیکن جہاں تک شکشہ نگری کا سوال ہے پورے ناگور جلے میں شکشہ نگری بول گیا اگر ہے تو وہ کچامن سٹی ہے اگر کچامن سٹی میں کولیج سرکاری کولیج نہ ہو تو اس کو شکشہ نگری کہنا ہی بیکار ہے ناوہ میں پی اجل کی سمسیہ لمبے سمیسے تھی ویدائق نے بیسلپور کا پانی شیطر کے لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ویدائق مہندر چوتھری کے پریاست سے ناوہ اور کچامن سٹی میں پی اجل کی قلت دور ہو چکی ہے پی اجل سمسیہ کو دور کرنے پر لوگوں نے ویدائق کے پرتی آبھار بھی ظاہر کیا ہے ان کی سوچ جنتہ کے لئے اچھی ہے اور جب انہوں نے پیرا ٹیچر کی ایک سال پہلے جب یہ مانگ رکھی تھی تو انہوں نے یہ ان کو پکا کرانے کی کوشش بھی کریں گے اور آنے والے سمیہ میں بھی انہوں نے بہت امید ہے جنتہ کی کہ انہوں پیرا ٹیچر کے لئے بہت آگے جا کے انہوں نے بات کر کے اور پکا کرانے کی کوشش بھی رکھیں گے کانگریس سرکار کی اگر کاریہ کی بات کرتے ہیں تو ناوہ ویدان سبہ میں ناوہ میں سرکاری کولیج کی کافی ریکوارمنٹ تھی جس میں اس سرکار نے وہ کاریہ پورا کیا ہے اور اس سے ہمارے ناوہ واسیوں میں کافی خوشی کی لہر دوٹ ہوئی ہے ودھائک مہندر چودھری کے وکاس کو لے کر کیے گئے پریاسوں کی لوگ سراہنا کر رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ چھوٹے سے کاریہ کال میں ودھائک نے کشتر کے وکاس کے لئے تمام پریاس کیے ہیں لوگوں کو امید ہے کہ جلد ہی ناوہ میں وکاس کی تصویر بدلے گی اس سہتر کی خوب ساری امیدیں ان پر ٹکی ہوئی ہے تو میں تو امید یہ کرتا ہوں کہ انہوں نے دو کام اچھے کروائے انہوں نے کچامن کو بلڈ بینک کی سوگات دی اور ناوہ سہتر میں انہوں نے سرکاری مہاویدہ لے کھلوایا جس سے گریب بچوں کا بھلا ہوگا لیکن یہ دو چیزیں کافی نہیں ہے اس سہتر کے لئے ادھائک درستی سے یہ سہتر کافی پچھڑا ہوا ہے تو ہم لوگ سب امید کرتے ہیں کہ ادھوگی کے ایریا یہاں وکشت ہو تو لوگوں کو روزگار کے سادن اور اپلد ملے منڈی کا تھوڑا سا وکاس ہو کیونکہ یہاں کسان پیاج خوب پیدا کرتا ہے اور پیاج باہر جا کے خوب جاتا وکتا ہے تو وہ سویدہ یہاں کچامن میں بھی پیاج منڈی وکشت کی جا سکتی ہے ویدھائک مہندر چودھری وکاس کے تمام دعوے کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود ناوہ میں کئی سمسیائیں ہیں ناوہ اپکھنڈ مکھیالے پر چکتسا سویدھاؤں کے وستار کی مانگ بھی لوگوں نے اٹھائی ہے لوگوں نے ویدھائک سے کچامن سٹی میں بھی سرکاری کالیج شروع کروانے کی مانگ رکھی ہے کلپ دی کے بارے میں جہاں تک میں آپ کو بتانا چاہوں گا ناویدان سبا میں اس بار اسطانی ویدھائک نے ایک تو کالیج جو ناوہ کے اندر کھلوائی ہے اور بلڈ بینگ کی جو گوشنا کروائی ہے اس کے لئے ان کو دھنیواد ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کچامن کو سکھ سیا نگری کے نام سے راجستان میں جانا جاتا ہے اور یہاں بار بار مانگ بھی رہی ہے کہ کچامن سرکاری کالیج ہو کچامن کی جو اپیکشہ کی گئی ہے یہ کہیں نہ کہیں اسطانی ویدھائک کی کمی رہی ہے ویدھائک مہیندر چودھری نے مدرسہ پیرا ٹیچر کو ستھائی کرنے کے بعد کہی تھی لیکن ایک سال کا کاریکال پورا ہو جانے کے بعد مدرسہ پیرا ٹیچر کے ستھائی کرن کی مانگ کو اب تک پورا نہیں کیا گیا لوگوں نے پیرا ٹیچر کی اس مانگ کو جلد پورا کرنے کی امید جتائی ہے تو اپ مکہ سچیتک اور ویدھائک مہیندر چودھری کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی گھوشنا پتر میں وعدے کیے ہیں انہوں نے انہوں سب کو پورا کیا جائے گا مہیندر چودھری کا کہنا یہ بھی ہے کہ مکہ منتری جو ذمہ داری انہیں دے کر ان پر وشواس جتاتے ہوئے نظر آئے بس اسے ہر حال میں پورا کرنے کی وہ منشاہ رکھتے ہیں مہیندر چودھری نے بی جے پی کی نیتی پر سوال بھی اٹھائے تو کشیتر میں وکاس سمیت تمام مددوں کو ویدھائک نے زی میڈیا سے بے باقی کے ساتھ باتشیت میں رکھا ہے دیکھتے ہیں ریپورٹ ایم ایل اے کے ریپورٹ کارڈ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ویدھائک اور ویدھان سوا میں اپ مکہ سچے تک مہیندر چودھری صاحب مہیندر جی گیارہ مہینوں کا جو کامکاج کاریکال ہے آپ کا جی میرا جو گیارہ مہینے کا کاریکال ہے میں اس کو بہت اچھا کاریکال مانتا ہوں کیونکہ جنتہ نے جو مجھ سے امید کر رکھی تھی جنتہ نے مجھ سے جو چاہ رہے تھے کہ ہمارے مہیندر چودھری جب یہاں سے جیت کے جائے راجستان میں شرکار کانگریس کے بڑے جو امید نے تھی اس سے زیادہ میں نے کام کیے ہیں راجستان کے لوگ پر یہ مکہ مندر ایشو گلو جی نے پرثم بجٹ کے اندر ہی جو میرے یہاں پر ڈیمانڈ تھی کچامن بڑا کسوہ ہے بلڈ بینک کی وہاں پر گوشنا ہی ہوتی آئی ہے پچھلی سرکار کے اندر پچھلی مکہ مندری جی نے ان کے کئی مندریوں نے وہاں کے ویدائیگ نے پانچ سال تک خالی گوشنا رکھی اور راجستان کے مکہ مندری جی نے بجٹ گوشنا کے اندر راجستان میں ایک بلڈ بینک کھولنے کی گوشنا کری اور کچامن میں کی ہے یہ کہ میں اپنے آپ کو اس کی کچھتر کی جنتہ کے لئے بڑی اپلپ دی مانتا ہوں دوسرا نامہ کے اندر سرکاری کولیج کھولنا ایک بجٹ کے اندر دوسری بڑی گوشنا ایک ویدان سمہ کچھتر کے اندر پہلے بجٹ کے اندر ہی گیارہ مہنے کے اندر جو دو بڑی گوشنایں جو ہے وہ میرے یا میرے کچھتر میں ہو چکی ہے اس کے علاوہ جیسے پانے کی ڈھانیاں جو جھوڑنی ہے ان کی بھی گوشنایں ہوئی ہیں اور جنتہ کی جو ڈیمانڈ ہے یا اور ہے میں سمیہ سمیہ پر جاتا رہتا ہوں کچھتر کے اندر اور جان 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 جورت ہوگی میں اس کی بھی پورٹی کرنے کوشش کروں گا یہ گوشنا ہے کیا اس وجہ سے ہے کہ اشوگ ایلوت کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں اس وجہ سے لاب مل رہا ہے کچھتر کو دیکھیں اشوگ ایلوت جی کی تو بھاؤنہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ میں اس سے پہلے بھی پانچ سال ویدائی رہا اشوگ ایلوت جی کی کاریکال کے اندر تو اس وقت اشوگ ایلوت جی بھاؤنہ کو پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا کام چاہیے میں جہاں تک مانتا ہوں ہم مانگتے مانگتے تھکے لیکن اشوگ جی دیتے دیتے نہیں تھکے وہ پھر پوچھتے رہے ہم دیتے رہے کام مانگتے رہے وہ دیتے رہے تو اس وقت بھی جو ہم نے کئی جیسے پانی کی بسل پور باند کا پانی تو لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کی ٹاؤنگ جیلے کا بسل پور باند کا پانی ناوان کے اندر بھی آ سکتا ہے کہ جہاں پر کھارا پانی ہے نمک کا پانی پیتے پیتے لوگ گوڑوں کے اندر درد رہنے لگیا کئی بیماریاں ہونے لگی اب سے پہلے میرے سے پہلے جو جنر پتی نے جیت کی گئے وہ خالی ایک آسواہ سے ندیتے رہے میں وہ پانی لے کے آیا یہ ایک ناغور جیلے میں ماتر ناوان بیدانس پاک شہتر کے اندر بشربور باند کا پانی میٹھا آتا ہے واشو گلو جی نے میرے کو یہ بہت بہت بڑا کام دیا دو میگا ہائی وے چاہیے جیپور سے فڑو دی ہو چاہیے رانہ سر سے کوٹ پتلی ہوتے ہو دلی یہ اس نے میرے کاریکال کے اندر ہوا ناوان کے اندر اور بریز بنا میرے کاریکال کے اندر ایسی کے چھاتروں کے لیے ایک کروڑ کا چھاترواز میرے کاریکال کے اندر بنا اس کے علاوہ بھومی وکاس بینک کھلا ایٹی آئی کھولی کچھ امن کا ہسپیٹل کرموں نے دھوا اور بھی انیکھ سی ایسی پی ایسی جو بھی انہیں مانگی مکہ مندجی سے وہ کام مکہ مندجی نے دیئے اور مکہ مندجی کا پریم سنے ہے کہ جب ہم کوئی بھی مانگ کرتے ہیں ان سے تو اس کی پورتی کرتے ہیں گیارہ مہینوں میں چکستہ کے چھتر پر آپ کا وشیش فوکس رہا ہے کئی ایسی جو چکستہ کی کمی تھی اس کو آپ نے پورا کیا آپ بلڈ بینک کی بات کر رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ جو چناؤ پرچار کے دوران جنتہ کے بیچ جب آپ جاتے تھے ان سے وعدے کرتے تھے انہیں پورا کر پا رہے ہیں آپ یہ جن پرتنیتی کا فرض ہوتا ہے یا تو جنتہ کے بیچ میں کوئی وعدے نہیں کریں اور وعدے کریں تو جنتہ کی واپس جنتہ کی مانگ کرنے واپس اول ماں دینے سے پہلے پہلے وہ مانگ پوری ہو میں جن پرتنیتی ہونے کے ناتے میں نے کبھی گوشناوں میں کم ویسواس رکھے میں اس کی کریان ویتی میں زیادہ ویسواس رکھے ایسے لوگوں کو میرے پر ویسواس رکھے مہندر چودن نے یا تو کوئی کام کا نہیں ہے کیا تو اس کا پورا کیا ہے ناوہ ویدان سبھا ہیڈکوارٹر ہے چکشیہ لے کی آوشکتہ پڑتی ہے چکشیہ پر میں نے ویسے اس روپ سے جان دیا ہے گاؤں میں بھی دیا ہے شہر میں بھی دیا ہے پچھلے ویدائی نے ناوہ کے ساتھ میں پکسپات پونھ روائیہ اپنایا وہاں پر چکشیہ نہیں لگ پائے اور چکشیہ نہیں لگ پائے تو نہیں لگ پائے وہاں پر جو ہے لوگوں کو آندولن کرنے پڑے ناوہ بند کرنا پڑا وہاں بجرنگی گروپ ہے نمک بھی افسائی ہے ان لوگوں نے ویدائی کی خلاب میں دھرنا پردسن ناوہ بند کیا کیا آندولن نہیں کیے اور انہوں نے جو ویدائی نے چکشیہ مدر سے مل گئے آسوہ سن دے دیا میں سرکار میں آتے ہی راجستان میں کانگریز کی سرکار بندتی ناوہ کے اندر سب سے پہلے میں نے جو کام کیا وہ کچھا مند ناوہ کی ہوسپٹل میں چکشک لگانے کا کیا اس سے لوگوں کو اچھا فائدہ مل رہا ہے راجستان سرکار کی اشوگلو جی کی جو نسلک دوہ نسلک جانچ جو یوجنہ ہے ان کی کریانویتی ہو رہی ہے اور گاؤں کے لوگوں کو اچھی پرسندہ ہو رہی ہے شہر واشی بھی سڑک اور بجلی کی جیسے اس ویدائیں ہیں اس پہ بھی آپ کا پورا فوکس ہے کیا کوئی بڑا پروزیکٹ اس شتر کے لیے ایسا ہونے جا رہا ہے پہلے جب جیپور سے ناگور جانے کے لیے کوئی ویکتری سوچتا تھا تو اس کو بہت بار سوچنا پڑتا تھا کہ اس مارک سے ہم جائیں یا نہیں جائیں اس وقت بھی ہم نے جب سینٹر میں کانگریز کی سرکار تھی راجستان میں سرکار تھی تو ہم نے دو میگا ہائیوے اس وقت جو گئے ہیں جیپور سے فڑو دی اور رانہ سچے کوٹ پتلی ہوتے ہوئے دلی یہ دونوں کانگریز کے ٹائم کے اندر ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر سڑکیں بننا وہاں پر سیسے سڑک بننا ڈامہ سڑک بننا ان کو بھی ہم نے پرات مکتے ہیں دیئے میرے ایک شتر کے اندر اس وقت بھی کافی کام ہوئے ہیں اور اب جو شیس بچے ہوئے کام ہے پچھلے پانچ سال میں جو نہیں ہوئے ان کاموں کو بھی ہم چھڑک کے مادم سے زیادہ زیادہ کرانے ہی کوشش کریں گے اور شکشہ پہ بھی میں نے ویسیس روپ سے فوکس رکھا ہے اشوگلو جی کے ساسن کے اندر بھارت کے یوہ پردھان منتری راجی گاندی جی کے نام سے جو سینکڑوں اور راجی گاندی پارٹ سال میں کھولی ہم نے خوب اسکولیں کھلوائی لیکن دربھاگی کی بات ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی کے ساسن کے اندر بیس ہزار سے زیادہ راجی گاندی اسکولیں جو ہے کھولی ہوئی تھی انہوں نے بند کر دی راجی گاندی جی کا انہوں نے نام مٹا دیا اور پراتمک ویدھالے کر دیا کانگریس کبھی ایسا نہیں کرتی ہے کانگریس جب بھی آتی ہے نام کے آگے دوسرا نام اور جوڑ دیتی ہے لیکن مٹانے کا کام کانگریس نے نہیں کیا اسکولیں بند کرنے کا کام کانگریس نے نہیں کیا کانگریس نے گاؤں کے اندر رورل ایری کے دھانیوں کے لڑکوں کے لئے اسکولیں کھلوائی اور بھارتی جنتہ پارٹے نے اسکولوں کو بند کر دیا بھگوان رنگ کے سائیکلیں دے دی بستے دے دی بھگوان سی ایم کے پوٹو لگا کر پھول کے نیسان لگا کر اس پہکار کا کام جو ہے بھارتی جنتہ پارٹے نے کیا ہے کانگریس نے کبھی نہیں کیا ہے کانگریس بھی ابھی اس ور سے بچیوں کو سائیکلیں بخترت کرے گی سکوٹی کرے گی لیکن ان کے اوپر وہی کلر ہوگا جو کمپنے سے بن کے آتا ہے ناگریس بھارتی ہے جہاں سے کانگریس نے پنجائیتی راج کی نیو رکھی تھی کسانوں کے ورگ سے آپ آتے ہیں اور ان پر آپ کا فوکس بھی ہے کیا اس شتر کے ایسی کوئی کسانوں کی سمسیاں ہیں جن کے لئے آپ کام کرنے والے ہیں دیکھیں میں کسان ورگ سے ہوں اور ناگریس بھارتی جو ہے کسانوں کا جلہ جانا جاتا ہے میرے دادا جی چودری عشو رام جی جب ایسیملی نہیں بنی تھی اس وقت بھی بلدیو رام مردہ جی کے ساتھ کے اندر جوتپور ریاست کے اندر اس وقت میمبر تھے جب راجستان کی ویدان سبقہ گھٹھن ہی نہیں ہوا تھا پھر اس کے بعد میرے فادر چودری انمان سنگھ چودری 1962 کے اندر ناوہ سے ویدھائق بنے اور وہ نردلی ویدھائق بنے تھے اور کانگریس بیجے بھی اس وقت تھی نہیں کانگریس اور جن سنگ کی لگ بگ لگ بگ برابر چیٹ تھی اور اس وقت میرے فادر جدر ووٹ ڈال لے وہ سرکار بنے میرے فادر نے بینہ کسی لوگ لالچ کے بینہ کسی منتری کے کانگریس کو بوٹ ڈالا تھا اور مہن لازل سکھاڑیا اس وقت چیپ منسٹر بنے تھے اس کے بعد کے اندر جب میرے فادر پرثم پردھان تھے پچیس سال کے ایز کے اندر وہ بھی نیرویرود پردھان بنے پنڈیس جوالال نیرو تو ہمارے لئے گرب کی بات ہے وہ جیلا ناغور جیلا جس سے ہم ہیں میری ماں پردھان رہی میری بھاوی پردھان رہی ابھی ورطمان میری وائف جیلا پرمک ہے ناغور سے کوئی جیلا پرمک ہونا اور وہ پنچائت راج ناغور کے اندر جہاں پر آج پورے اندوستان کے اندر پنچائت راج کی سطحب نہ کہاں ہوئی کہ ناغور ہوئی اور اس کی جیلا پرمک جو ہے ابھی میری وائف سنتا چودری مجود کے اندر ہے سبھی کو ساتھ میں لے کر کیا جس کے بدولت چالیس میں سے بارتی جنتہ پارٹی کو شرف نو سیٹ ملی اور اس کے بعد کے اندر ہمارا چیئرمن اور وائس چیئرمن جو ہے جب چناؤ کے لیے کھڑے ہوئے پارٹی نے ان کو کھڑا کیا تو وہ جو بارتی جنتہ پارٹی کا جو خود کو بوٹ ملا تھا اس میں سے بھی مائنس ہو گیا اور بارتی جنتہ پارٹی کانگریشن نے دونوں سیٹوں پر کبجہ کر لیا آپ پر عشو بیلوت بہت وشواس کرتے ہیں اور ویدان سبا میں بھی آپ کو پھوک کے سجد تک ہے ایک بڑی ذیمہ داری پلور منیجمنٹ کی اور اس سرکار میں یہ کام آپ نے بکو بھی سنبھالا ہے اس وشواس کے پیچھے کیا بجے مانتے ہیں آپ ویدان سبا کی یہ ذیمہ داری کتنی بڑی چناؤتی ہے آپ کے لیے لیکن نیشی دروپ سے چناؤتی بڑی ہے کیونکہ اب کی بار ماننی ہے اور اتنا لمبا چلایا کی جو ہے ہر بار یہ ہوتا ہے آپ چاریتہ ہوتی ہے ویدان سبا ستراؤت کر لیا اپنا کام کر لیا چل دیا لیکن انہوں نے جو ہے جو مہینے بڑھ سے بھی اوپر چلانا اور اس کے اندر ہم لوگوں کو جو جوابداری صاحب نے دی ہے تو ہم لوگوں کا تو جوابداری کا فرج بنتا ہے اور ہم نے کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو بھی ملتا ہے پارٹی سے بھی ملتا ہے ویپکس کے لوگ کیا بولتے ہیں کیا نہیں سنتے ہیں ان کو کون گلت بول رہا ہے کون صحیح بول رہا ہے ہمارے ماننی ہے جو نینے سدہ سے جو چناؤ جیت کیا ہیں ان کو بھی بولنے کی بڑی سکتہ رہتی ہے ہم نے ان کو بھی موقع دیا ہے ہمارے کئی سینئر سدہ سے جو پہلے منیسٹر رہے ہیں وہ اب ماننی سدہ سے تو ان کو بھی بولنے کا موقع ملائے اس لئے اس لئے لور منیجمنٹ کو ہم نے بہت قریبی سے دیکھا ہے اور ہم تو چھاتے سنگ کے اس وقت سے جھوڑے ہوئے ہیں گلو صاحب سے اس لئے ہم پر جو وشوانس کیا ہے تو ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم پورے سمیں رہ کر اس دائیتوں کو پورا کریں ہم نے اپنے اور سے دائیتوں کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریے ماننے سبھی سدشیوں کو ساتھ میں لے کر چلنے کا اپنے اور سے پورا پریاس کیا ہے ایک آخری سوال میندر جی پنچائیتی راج کے چناؤ کیا امید کریں ای ڈابلو ایس جیسا کوئی اور ماسٹر سٹروک اشوگ غیلوت کی طرف سے دیکھنے کو مل سکتا ہے ملکل مل سکتا ہے اشوگ غیلوت جی نے ہمیسا گرامینک شکر کو توجہ دیئے میں نے جان تک دیکھا ہے ریڈنگ کیا ہے پہلے سے دیکھا ہے کہ اشوگ غیلوت جی کی ایک سوچ رہی ہے کہ گاؤں کے انتیم چھوڑ پر جو غریب وقتی بیٹھا ہے اس کو کس پرکار سے فائدہ مل سکتا ہے جن کا کوئی جیسے غریب آدمی کو ایک روپے کلو اناد دینا دوائیں فری کرنا جانوروں کی دوائیں فری کرنا جانوروں کا علاج فری کرنا اور منوشیوں کو کینسر کی دوائی جو ہے بہت مہنگی دوائی آتی ہے وہ فری کرنا پینسن دیرنا پچھلی بار پانسو ساڑھی 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 پینسن دی اشوہ گلو جی کا ایک جو ایجنڈا ہے میں نے دیکھا ہے لوگوں کا ایجنڈا پارٹی کا الگ ہوتا ہے لیکن ان کا جو ایجنڈا ہے وہ شیوہ ہے شیوہ کس پرکار سے ہو سکتی ہے گریب آدمی کو دل کو کسی سوا چاہ سکتا ہے انتیم چھوڑے وقتی کو کس پرکار سے فائدہ مل سکتا ہے یہ اشوہ گلو جی کی سوچ رہی ہے میں نشید روپ سے مانتا ہوں گا شہر کے بوٹر کو جب اس نے ٹچ کر دیا اشوہ گلو جی نے اور جنہوں نے اپنا پرنام بھی سامنے آ گیا تو گاؤں کے لوگ تو چاہے وہ کسان ہو چاہے گریب وقتی کی طبقیوں کے ہو چاہے چھتیس قوم کے لوگ ہوں پہلے بھی اشوہ گلو جی میں وصوات وقت کیا نشید روپ سے میں مانتا ہوں گا پچھائے چناؤ کے پہلے پہلے ہو سکتا ہے اشوہ گلو جی اور بھی کوئی بڑا کام جو ہے کسانوں کے ہتھ کے اندر کوئی کام کرے ہم بھی جب کسان کی کوئی بات ان کو بات بتاتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں ادھکاروں کو نردیش دیتے ہیں بھر کس پقار سے کیا ہو سکتا ہے پانی بجلی نوکری سب کی چیز جو بھی ہوتی ہے اس معاملے میں نشید روپتے ہیں اشوہ گلو جی ہو سکتا ہے کوئی اپنی اور سے کوئی اور بھی اچھی ہو جانا لے کیا ہے بات چیت کے لئے بہت شکریہ مہندر جی مہندر چودری راجستان میں ایک ایسے نیتا جو بہت سرل سہج ہیں اور اشوہ گہلوب کی ٹیم کا پرمک حصہ ہیں ان کی ہر نیتی کا حصہ رہتے ہیں جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو بکو بھی نیواتے بھی ہیں اپنے شیطر ویدان سبا کے لیے کئی سارے کام جیسا بتایا انہوں نے کہ وہ چاہے چکت سا کی بات ہو یا سڑک پریوجناوں کی بات ہو بلڈ بینگ کی بات ہو یا عام آدمی کی اوہ دکھ تکلیف کو دور کرنے کے لیے سرکاری مدد کی بات ہو وہ سب کر رہے ہیں کوشش ہے کہ جو چار سال کا وقت ابھی ہے آنے والا جو سمیں ہیں اس میں اور بہتر پرفارمنس کریں لیکن بڑی مہترپن بات یہ کہ پنچائیتی راج کے چناؤں سے پہلے کوئی ایک ایسا قدم مکھے منتری اشوگرد اٹھا سکتے ہیں جو کسان کا بھلا کرنے والا ہو کسان کا ہتھ کرنے والا ہو کیمرامین ویجیے کے ساتھ سوشان پاری زی میڈیا جیپو